اس لئے یاد رکھ توبہ کر کھولا پیسہ کہاں سے آ گیا سب کو چھوڑ دیا سب کو بھول گیا شراب آج تیرا بیٹا پینے لگا گردن میں سکھلی تیرا بیٹا عورتیں زیور پانتی تھی مرد زیور پاننے لگا ہاتھ میں چھوڑی تیرا بیٹا کیا کروگے مولانا ہماری مسید توڑ دیا مولانا ہمارے مزاروں پر بل رجر چلا دیا مولانا ہماری بیٹیوں کا نکاب نوچ لیا مولانا قرآن کو سرکوں پر جلا دیا مولانا آزان پر حض پرتی پن لگایا رہا ہے مولانا آزان پر نمائی پر روک لگایا جا رہا ہے کیوں ارہ اسی بھارت کے مٹی کے تم ہو اور اسی بھارت میں جب میرے کھا جا آئے تھے تو اس وقت کھا جا آئے جس وقت بھارت میں ایک بھی مسجد نہیں تھی نہ کوئی مدرسہ تھا نہ خان کا تھا نہ آزان والے تھے نہ نماز والے تھے نہ سجدہ والا تھا نہ قیام والا تھا نہ جھنڈہ والا تھا نہ غوث والے تھے نہ خان کا جا والے تھے پورے اپارت میں راجبو چوہان بھگینا افراد اور پڑے پڑے مہان پڑے پڑے پر تبرہ چوہان کی حکومت تھی دیر سو راجاؤں کا اسطان منع تھا راجستان وہیں میرے خان کا غریب نماز تشریف لیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خان کا ہندوستان خان کا ہندوستان نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشا جہاں دیر سو راجہ رہتا تھا آنا ساغر کا پانی دیکھا رہا ہوں اجمہر کی دھرتی پہ راجستان کے پٹھاری پہ ببول کا درخت ہے بالو ہے ریت ہے سنسان بھائبان ہے ریگستان جٹیل میدان ہے ایک ہی میدان ہے جہاں آنا ساغر پانی پڑا ہے پورا بڑا طلاب خجا گئی نواز فرماتے ہیں بیٹا خدب الدین راجستان میں پانی دکھائی دیا بیٹا چٹائی ڈال دو یہی یہی سے باقی دن کا کام کریں گے اسلام پھیلائیں گے خجا کے مرید نے وہی چٹائی ڈال دیئے کہاں ڈالا تھا مسجد کے بغن نہیں ڈالا تھا خانکا کے اندر نہیں ڈالا تھا مدرسمنی ڈالا تھا رام دیو پرسا سنگھ بہت بڑی پجاری تھے ان کے بیچ میں ڈالا تھا وہاں چٹائی ڈالا جہاں بہت بڑا مندیر تھا وہاں چٹائی ڈالا جہاں ایک کنٹل بیس کلو جس مندیر میں سرسوں کا ڈیلی تیل جلتا تھا ساڑھے سات ہزار سے زیادہ دیوی دیوتروں کی مرکیاں رکھی تھی سترہ سو سے زیادہ ان کے بھک تگن تھے سوا کرنے والے اسی مندیر کے بغل میں خواجہ نے چٹائی ڈال دیا وضو کرنے لگے گسل کرنے لگے نہانے لگے وضو کو نماز پڑھنے لگے پورے اجمیر میں کوہرہ مچ گیا یانے والے کون آیا ہے سر پہ ٹوپی ہے چہرے پہ داڑھی ہے ہاتھ میں تسبیح ہے بغل میں مسلح ہے ماتھا میں زمین پہ ہاتھ رکھتا پیسانی رکھتا اللہ اللہ کہتا کان میں اڈی ڈالتا اللہ وہ پر کہتا یانے والے کون ہیں کس خدا کو مانتا ہے کس رب کو پوچھتا ہے کس اللہ کو مانتا ہے ہم لو تو خدا اس کو مانتا ہے جو سامنے کھڑا ہوتا ہے ہم تو اسی کو پوچھتے ہیں جو سامنے پڑا ہوتا ہے میں اسی کے پھول آگے پھول مالا ارپن کرتے ہیں جو میرا سامنے خدا بھگوان ہوتا ہے یہ کن کو پوچھتا ہے نہ سامنے دکھائی دیتا ہے نہ کوئی پتا چلتا ہے ماتھا زمین پہ رکھتا ہے اللہ اللہ بکتا ہے پورے اجمیر میں خبر پہنچ گئی پورے اجمیر میں یہ بات ہوا کے طرف پھیل گئی کہ سر پہ ٹوپی چہرے پہ دارے ہاتھ میں تصویب ہوگل میں مسلح پتانے کس دھرم کا ہے کس ذاتی کا ہے کس برادری کا ہے ہم لو تو جہاں پڑے پڑے مہان ہیں جندہ چندہ دھاری ٹھیکہ دھاری ہے پڑے پڑے ہم لو بھگتگن ہیں یہ لو کہاں سے آ گیا کچھ لوگ آگے پوچھا تم لوگ کون ہو کہ مسلمان ہو کہ ہم لو مسلمان ہیں کہا کلمہ پڑھنے والے ہو کہا ہم کرمہ پڑھنے والے ہیں ہم قرآن پڑھنے والے ہیں ہم نبی پہ ماننے والے ہیں ہم اللہ و رسول کے طریقے پہ چلنے والے ہیں کہا تم لوگ مسہاری ہو کہا ہم لوگ مسہاری ہیں کہا یہ پانی چھوئے گے کہاں چھوئیں گے کہا وضو کرو گے کہاں کریں گے کہا غسل کرو گے کہاں کریں گے کہا سون رک جاؤ ہم لوگ مندر میں پوجا کرتے ہیں کسی آنہ ساگر میں ڈپکی لگاتے ہیں تب باپ سے مکتی ملتی ہے تب مندر میں پرش کر کے پوجا کرتے ہیں مسلمان تم پانی چھوئے کہ چھوٹ ہو جائے گا میرا دھرم بھرشت ہو جائے گا ہمارے دیوی دیوتا ہے کروت کرے گا اس لیے تم کو پانی چھونا نہیں ہے یہاں پہ ہاتھ لگانا نہیں ہے پاؤں رکھنا نہیں ہے سونا نہیں ہے تشمت کرنا خاجہ فرماتے کیوں کہاں راجہ کی حکومت ہے راجہ کا فرمان آیا ہے کہ کوئی میرے دھرم کے علاوہ دوسرے دھرم کے لوگ پانی چھو نہیں سکتا اس لیے کہ ہم نے پویتر طلاب مانتے ہیں سدھ چل مانتے ہیں کسی میں اسنان کرتے ہیں پاپ سے مکتی ملتی ہے مندر میں پروش کرتے ہیں پوجا ارجنا کرتے ہیں کھنٹی بھنڈا بھجا کر کے اپنے دیوی دیوتاہ کو پرسن کرتے ہیں تم چھو گے تو پھرشت ہو جائے یہ بات کر کے چلے گئے سپاہے بابا بیٹا قدبودین ان کے مریف فرماتے ہیں خجا قدبودین بابا خجا بابا اب کیا ہوگا یا خجا کیا ہوگا میرے خجا فرماتے ہوگا وہی ہوگا جو مرجعی مولہ ہوگا صبح اٹھا کہ بیٹا پانی ہے کہ نہیں کہ تمام برطن کہ سُخا ہے کہ وہ کونے والا کہ وہ بھی سُخا ہے کہ اللہ بیٹا میرے خجا کے پاس لکے اُن کے مریف نے دے دیا میرے خاجہ نے ہاتھ میں کٹورا لیا چاروں طرف گھمایا کہا بیٹا یہ تو سوکھا ہے کہا ہاں حضور سوکھا ہے کہا پانی لے کے آجا کہا پانی تو بند کر دیا ہے راجہ کے سپاہ آیا تھا چیٹھی دیکھے چلا گیا پانی چھونا منا کیا ہے تچ کرنا منا کیا ہے ہاتھ لگانا منا کیا ہے پاؤں رکھنا منا کیا ہے پھولا کرنا منا کیا ہے نہانا دھونا منا کیا ہے میرے خاجہ فرماتے ہیں تم کو نہانا نہیں ہے پاؤں اتار لے نہیں ہے تچ کرنا نہیں ہے تم کٹورا لے کے جانا آنا سار کے بغن میں خلا ہونا کھلا ہو کے کیا کریں گے پانی تو چھونا منا کیا ہے تو پھر خلا ہو کے کیا کریں گے میرے خاجہ فرماتے ہیں جا تم آنا سار کے قریب جانا اور کٹورے کھانا ساغر سے کہنا اے آنا ساغر پھر توی راچ چوہان راجہ نے چھونا منا کیا ہے اور خاجہ نے تمہیں بلائے نعرہِ قبیر نعرہِ رسالے جشنِ خواجہ قریب نواز نعرہِ قبیر قرامتِ خواجہ نعرہِ قبیر اتنا سننا تھا اتنا کہنا تھا پورا آنا ساغر کا پانی خواجہ کے کٹورے میں کہ یہ سبحان بہت پتیس ہزار اس دن لوگ دور دور سے آیا تھا اسنان کر کے پوجا کرنے پتیس ہزار دور دور سے پاپی لوگ پاپ دھو کر کے مکتی مل کر کے پرویش کر کے پوجا ارچنا کرنے اپنے دیوی دیوتاں کو پرسند نہ کرنے لیکن جب خواجہ کے کٹورے میں تمام آنا ساغر آ گیا آنا ساغر کے پانی سکھ گیا پتیس ہزار مطا پڑھ کے بیٹھ گیا کہ جب پانیے نہیں ہاتھ نہ آئے گے پاپ سے مکتی ملے گی نہیں تو سوٹ ہوگا کیسے پوجا ارچنا کریں گے جب سوٹ ہوگے پوجا نہیں کریں گے تو دیوی دیوتاں پرسند نہ ہوگا کیسے پورے خبر اج میں نے پہنچ گئی دوڑے دوڑے راجہ کے پاس گیا پھر تھیرہ چوہان سے حسن میں بیٹھا تھا اپنے دربار میں بیٹھا تھا شاہی محل میں بیٹھا تھا دولے دولے سپاہے گیا کہا راجہ جی کہا کیا ہوا کہا انرث ہو گیا کہا کیا ہوا کہا گجب ہو گیا کہا کیا ہوا کہا سب کچھ برباد ہو گیا کہا ہوا کیا کہا نا ساگر سوکھی گیا کہا سوکھی گیا کہا ہاں کہا آپ نے ایک بابا پر پانی بند کر گیا تھا کل سپاہے گیا تھا وہ بابا کو کہا پانی مچ چھونا آپ نے ایک بابا پر پانی بند کر دیئے بابا نے سب پر بند کر دی سب کہا اب کیا ہوگا کہا وہ جو کرو توڑے توڑے سوچا اب پھر تھیوراج چوہان سمجھ گئے کہ یہ روح والا کا کمال نہیں ہے اس کے اندر روحانیاں تھے چلتے 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 خاجہ کے دربار میں آیا پھر تھیوراج چوہان پھٹنے پڑھنے پڑھنے پڑھ گئے کہا بابا گلتی ہو گئی بابا پہچان نہ پائے بابا پانی لوٹا دیجئے نا 32000 لوگ آیا ہے باہر سے اسنان کر کے مندریں پوچھا کرنے بابا پانی سکھیا ہے تو لوگ کیسے اسنان کریں گے نہیں گے کیسے غسل کیسے کریں گے بابا رحم کیجئے میرے خاجہ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بیٹا خدب الدین ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں بیٹا جس نبی پہ مکہ کے لوگ پھولا کر کر ٹھیکا کرتا تھا آقا بدلے میں دعائیں دیا کرتے تھے اے بیٹا ہم رحم کرنے والوں میں ہیں ظلم کرنے والوں میں نہیں جا کٹورا لے کے جا دوبارہ آنا ساگر میں پانی ڈال کے آجا ان کے سسے ان کے غلام ان کے مرید خاجہ کو بدین گئے کٹوری لے کے آنا ساگر میں جا کے ڈال دیا اندر سے مسان کھلا آنا ساگر پانی لبان لب پھر گیا جو ہی پانی بھرا ہوا دیکھا بہتیس ہزار پاپی کچھ گھنٹوں سے بیٹھ کے رو رہا تھا ماتا بڑھ کے پانی دیکھا دھائیں سے کد گئے لیکن جب تیس ہزار آنا ساگر سے باہر نکلا تو سب کی دل کی دنیا بدل گئی کہ یہ سبھان ہے اس لئے کہ آنا ساگر کا پانی کھا جا کے کٹورے سے ٹچ ہوا تھا اور خاجہ کے کٹورے کو خاجہ کے دست مبارک سے ٹچ ہوا تھا اور اس پانی سے پاپی کا آتما ٹچ ہوا تھا اللہ نے دل کی دنیا بدل دی ایمان کی روشنی نظر آنے لگی بتیس ہزار پاہر نکلا اب ادھر جانے کے وجہ رام دیو پرساز کھڑا آوکے دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ آیا تھا پوجہ کرنے ادھر کہاں جا رہا ہے بتیس ہزار مر دیا خاجہ کے دربار میں آیا خدموں میں گراں کہاں خاجہ جب اجمہر میں بیٹھنے والے خاجہ کا یہ عالم ہے تو مدینہ کے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا بلائے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول نعرہ تبیر نعرہ سارے جشن خاجہ گریب نواز قرابت خاجہ نعرہ تبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا اور تھوڑی دیر بولیں میں کافی طبیعت بھی خراب ہے کافی علیوں پریشان ہوں آواز دیکھ رہے ہیں نومبر دسمبر جنوری فروری کوئی تاریخ نہیں پروگرام ہی کرتے ہیں اللہ کے کرم ہے پردے یہی حال ہے اتنا کتنا آدمی بچے بولے گا سبر کرے گا آج کی جو میری گفتگو ہو گئی نا اول سے اخیر تک شاید بڑے بڑے جرسوں میں ایسی گفتگو نہیں ہو پاتی ہے لیکن آپ لوگ بڑا اچھا سن رہے ہیں پانچ ساتھ لڑا اور بول دیں کیا ارے بول دیں بھائیہ کتنا آدمی سننا چاہتا ہے کہیں آرہ سوال اللہ ماشاء اللہ جب جب ہم کہیں گے بول دیں بھائیہ پانچ دس منٹ بول دیں تاہا سمجھ جائے گا کہ چارکھنی کچھ بات کو ہو ہم نہیں کہیں گے خالی کہیں گے پانچ دس منٹ بول دیں بھائیہ آپ سوچیں کہ چارکھنی بات کچھ کہنے جا رہا ہے بس آپ لوگ وہاں سے ہی تو کوئی اٹھ جائیے گا تقریف پھی چلتی رہے گی این کمینگ چالو رہے گا آؤٹ گوئی میرے در سے چالو رہا تھا ادھر سے این کمینگ بند دیکھ لیں گے ادھر سے آؤٹ گوئنگ بند کریں گے بیچ میں جی اشٹی لاغو سوچ آف تقریف ختم بیچ میں اٹھک بٹھک کیجئے گا کہیے سبحان اللہ ماں بہنے آئی ہیں ایک دو بات سن لیجی آپ کو یہاں ماں گجرات بمبی صورت مدراز بھیلوٹ بجانا نہیں ہے گھر میں رتی نماز پڑھو شوہر آئے ہاتھ میں پانی دیکھیں خدمت کرو شوہر کے لیے سجنا سورنا گناہ نہیں ہے عورتیں جتنے اچھی سج کے سورتی رہتی ہیں آقا فرماتے ہیں عورتوں کو سجنے کا کام ہی ہے آقا فرماتے ہیں کہ اپنے شوہر کے نام پہ جو عورت کاجر لگاتی ہے سرما لگاتی ہے چہرہ سجاتی ہے پاک حلال کریم پاورڈر لگا لیتی ہے اپنے بال کو سوار لیتی ہے اچھا کپڑا پہن لیتی ہے اپنے چہرے پہ سیور پہن لیتی ہے اپنے چہرے اور اپنے آپ کو بند سج کے رہتی ہے تو بندنا سورنا سجنا سنگار کرنا میکپ کرنا کاجر لگانا پورے بندن کو اپنے چول کو پال کو سوارنا یہ گناہ نہیں ہے بلکہ جو بیوی اپنے شوہر کے نام پہ جو بیوی اپنے شوہر کے نام پہ سنگار کرتی ہے کہ میرا شوہر سنہ رہا تھاڑی سے آئے گا یا سارت سے آئے گا یا پالو جوری دنگا سے آئے گا تب تک میں تھوڑا سا بند سور لیتی ہوں گولہام دھو لیتی ہوں تھوڑا بالوڑ سوار لیتی ہوں آنکھوں میں کچھ لگا لیتی ہوں چہرے پہ کچھ لگا لیتی ہوں بند سور کے رہتی ہوں یعنی جو بیوی اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے چہرے پہ سنگار کرتی ہے اس عورت کے اس بیوی کے نام آمال میں تو عرقت نفل نماز پڑھنے میں جتنا سباہ ملتا ہے اتنا سباہ اس بیوی کو ملے گا جو بیوی اپنے شوہر کے نام پہ دنیا میں سنگار کرتی ہے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالہ جسلِ خواجہ جنیب نواز نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالہ سبحان اللہ یہ سنگار شوہر کے لیے ہو جتنا سجنہ ہے سج لو لیکن وہی سنگار اگر اُلٹا کرے پھر لبلیوی کوٹ اور مرک میں دوسروں کو چہرہ دے کے دوسروں سے چٹک مٹک کرے کل قیامر کے دن ایسی عورتوں کے چہرے پہ گوشت نہ ہوگا جو اپنے چہرے کے سنگار کو دنیا میں غیر مردوں کو دکھایا کرتی تھی ان کے چہرے پہ گوشت نہ ہوگا ہٹی ہی ہٹی دکھائی دے گی اور اس عورت کو کل میدان محشر میں وہ عذاب ہوگا کہ سر کے بال سے اس عورت کو لٹکا دیا جائے گا اس لئے میری ماں بانے خبردار خدا کے واسطے چہرہ سجا کے غیر مردوں پر نظر مت لگانا اپنے چہرے کے لئے چہرہ جتنا سجاؤگے اتنا سباہ آپ میں لے گا سبحان اللہ شوہر گھر آ جائے جب آپ شوہر کے سامنے بیٹھی تو تھوڑی دیر مسکر آگے بیٹھو اپنے من سے شوہر کی خدمت کرو وہاں ان کے ہاتھ پاؤں کی اگلی چٹکاتی ہو ان کے سر میں اگلی پھیرتی ہو بغیر بولے اپنے شوہر کے پاؤں کو دباتی ہو ستر دولار سونا غریبوں میں پاڑنے میں جو سباہ ملتا ہے وہ سباہ اس بیوی کو ملے گا جو بیوی بین بولے اپنے شوہر کے پاؤں دباتی ہے ماں بانے سنو آپ اپنے شوہر کے پاؤں دباتی ہو یہ مسوجنا میں نوکر کے کام کر رہی ہوں یہ مسوجنا میں غلام ہوں یہ مسوجنا میں بیوی ہوں یہ شوہر ہے اس لئے مجھ سے کام کروا رہا ہے نہیں نہیں بلکہ جو تم پاؤں دباتے ہو شوہر کو تو یاد رکھنا آپ کے نام آمال میں شوہر کے بین بولے اگر ایک دن پاؤں دباتی ہو تو ستر دولار سونا غریبوں میں خیرات کرنے میں جتنا سباب ملتا اتنا سباب اس بیوی کو ملے گا لیکن آج کے اس یوگ میں اس دور کے بہو بیٹیاں بین بولے شوہر کے پاؤں نہیں دبائے گی اگر موقع ملے تو گردن دباتے گی یہاں مہاپور میں نہیں ہو یہاں بہو بیٹی زبدود کے دور بہت سباب ملتا ہے بہت شکر آپ لوگ تھک گئے کیا ارے مال اے محفور کیا ہم ہے ارے مانشااللہ بہت لمحبت ہے محبت خالی ہنے 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 ہو ہنے بیشاں میں کوکٹی محبت نہیں ہے اس نےqurسیاں بھڑ ہو نے دیل میں بہت تھک چکا ہوں اگر تو نہیں میرے ماں بہنے آپ یہاں مانا جائیں نوجوانوں خدا کے واسطے اپنے پڑے ماں باپ کو کھلائے بڑھائے 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 اپنے ماں باپ زندہ ہے خلا پھلا لو بڑی پہشتہ ہو گئے رو گیا کلے میں جب ماں باپ مر جائے گا نا تب مل میں سوچو گئے اللہ ہم آج اتنا خرچہ کر دیں دوسری کو اپنے باپ باپ کو کھلا لیتے اگر آپ کہیں دس سو پچاس خرچہ کر دو گئے دوسرے کو کھلانے میں تب یاد آگے کاش ہم اپنے ماں باپ کو کھلا لیے ہوتے بڑی قسمت دے جب اس بیٹا کا جس کا ماں باپ گھر میں ہے تاج محل سے خوبصورت وہ جھوپری ہے جہاں ماں باپ مسکراتا ہو کسم خدا کے ایک سو سپاہی بٹھا دو اتنا سورچھا گھر کنے ہوگا جس میں ماں باپ کی ایک خانسی سے لگے گھر میں پاریدار بٹھا ہو گئے جب ماں باپ خانستے ہیں تو بچوں کی آولاد کی کمائی برکت ہوتی ہے ماں باپ خارمیں سانس لیتے ہیں تو بچوں کی کمائی برکت ہوتی ہے مہ باپ اگر چھیکتے بھی چھیک بھی آتی ہے تو مہ باپ جب کلمہ بکتے کہتے ہیں تو بال بچوں کی کمہ برکت ہوتی ہے خدا کے واسطے اپنے مہ باپ کو کھلا پلا لو جب بھی کہیں سے آنا کچھ لیتی آنا مہ باپ کے لیے لیکن آج کے اس یوک کا مارن نوجوان بڑے مہ باپ کے روم میں کمی کمرے میں گھوستا بھی نہیں ہے کون کہتا کہ مت کھلاو بی بی کو بی بی کو کھلاو بچوں کو کھلاو لیکن بلے مہ باپ کو کھلاو لیکن آج کے نوجوان جب مول سے آئے گا تو مہ باپ کے لیے کچھ نہیں لیکن بی بی کے لیے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ چھپا کے نہیں تو دوس کو گوب چوب 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 نہیں تک ان دوس کو گھر والی گوب چوبیان دے لو سسیاں بیٹھ لے پتہ یا دوسو جو رہے دے ساس پوچھتے ہاں بڑکی کی ہی کو گوب چوباں ہم نے لو پتہ یا دے سسیاں دیکھتے ہوں کہ کھلاو پر محبت نہ کرتا ہے ارے بی بی کو کھلانے والی چیز ہے محبت کی چیز ہے بی بی کو کھلاو محبت کرو بچوں سے بھی کرو مرباو سے کرو لیکن سب سے زیادے رسول پاک سے کرو یہاں تو بی بی سے بھی محبت کہاں کرتے ہو نو جو مانو باہر سے گیا یہ گھوٹ دربا شراب پھی کیایا گھر گھوسا بی بی کو مار بو موہ بس کیا دیا یہ کون محبت ہے آج کل لوگ پینے بھی لگا ہر چوتھا گھر میں پینکل ہے ہر تسرا گھر چھوڑ کے چوتھا گھر میں کوئی پینکل ملے گا کھر مہاپور میں نہیں ہے یہاں نوجوان سب دودھ کے دھوال ہے شہد کے چھانکل محبت کرو بی بی سے کون منع کیا ہے یہ ایسا نہیں کہ بی بی کو مت کھلاو ماں باپو کھلاو نہیں بی بی محبت کی چیز ہے محبت کرتے کہاں ہو اگر بی بی کی محبت کبھی جانچ کے دیکھا ہو کل آنا کئی سونا رہا تھاڑی جا مون سے اگل بغل سے مغرب کے ٹیم میں نوجوان ہو گھر گھوسنا بی بی مارنے والی چیز نہیں ہے بی بی کی محبت دیکھنا کل مغرب کے ٹیم میں گھر گھوسنا اگر تیری بی بی کھانا بنا رہی ہے نا سبزی بنا رہی ہو بھات بنا رہی ہو اگر تیری بی 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 بھائی جان سے روٹی بنا رہی ہے اور روٹی بناتے بناتے تم گھر گھو جانا بی بی کو خالی کہہ دینا جانے من روٹی کینسل پھراتھا شروع خالی کہہ دینا بی بی اے جانے من روٹی کینسل پھراتھا شروع اگر کہہ دینا جانے جگر تو پھراتھا ستگوہ شروع محبت کر کے تو دیکھ آج کل کے انپر لوگ محبت یہاں وہاں رسول کو دے دو سر پروردگار کے یہاں جھکا دو یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے سبحان اللہ بہت اچھا ماشاء اللہ بہت اچھا نعرہ 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 رسالت نعرہ ماشاء اللہ بہت اچھا